السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گیری جماعت کے طلبہ و طالبات میرا جو موضوع ہے وہ بدڑی کا لال نور کھان پیشلی دو دن سے جاری ہے آج بھی یہی موضوع بدڑی کا لال نور کھان جاری رہی ڈاکٹر صاحب ترکی پا کر ہائی در آباد چلے گئے ان کی خدمت کا دوسرا انتظام ہو گیا کوئی دنوں بعد ڈاکٹر صاحب ناج میں تعلیمات ہو گئے اور میں ان کی انائیت سے صدر موطنی میں تعلیمات ہو کر اور ان آباد آیا ڈاکٹر صاحب ہی نے مجھے نور کھان سے ملایا اور ان کی سپریش کی ڈاکٹر صاحب نے انہیں آرجی طور پر دولت آباد میں مدرس کر دیا تھا میں نے آرجی طور پر اپنے دکتر میں محرد کر دیا یہ آپ کے لئے نئے آفاظ ہیں ان کو میں مانک کے ساتھ یہاں بول پر محرد وہ مدرسی اور مہردی تو کیا کرتے مگر بہت سے مدرسیوں اور مہردیوں سے زیادہ کارامت تھے ڈاکٹر صاحب نے جب بار کی نگرانی میرے حوالے کی تو خان صاحب کا اعلامنز بھی جارے ہو گیا اعلیٰ حضرت و قدس بعد طاقت نشینی اور انہ آباد رونک اپروز ہوئے تو یہاں کی خوش آوہ ہوا کو بہت پسند فرمائے اور ایک عظیم رشان پاک لگانے کا حکم دیا یہ کام ڈاکٹر صاحب کے سفرد ہوا اور ان سے بہتر یہ کام کوئی کار بھی نہیں سکتا تھا ڈاکٹر صاحب کی مہربانی سے آکے اس بار کے عملے میں خان صاحب کو بھی ایک اچھی سی جگہ میں لئی جو ان کی طبیعت کے مناسب کی اور آکے دم تک وہ اسی قدمت پر رہے اور جب تک دم میں دم رہا اپنے کام کو بڑی محنت اور دیانہ داری کے ساتھ دیانہ داری سے کرتے رہے یوں محنت سے کام تو اور بھی کرتے ہیں لیکن خان صاحب میں بیض آئیسی خوبیان تھی جو بڑے بڑے لوگوں میں بھی نہیں ہوتے سچائی بات کی اور معاملے کی ان کی سرشت میں تھی ہاں جان ہی پاک کیا انہیں بن جائے وہ سچ کہنے سے کبھی نہیں چکتے تھے اس میں انہیں نقصان بھی اٹھانے پڑے مگر وہ سچائی کی خاطر سب کچھ گوارہ کر لیتے تھے گوارہ کرنا تھے مطادر ایسے تھے کہ اچھے اچھے جوان ان کا مقالا مقابلہ نہیں کر سکتی تھے گوارہ کرنے کو تیار اکثر دورت آباد سے پیدا آتے جاتے تھے کسی کام کے کسی کام کو کہے تو ایسی خوشی سے کرتے تھے کہ کوئی اپنا کام بھی اس قدر خوشی سے خوشی سے انت کرتا تھا ہوگا دوستی کے بڑے پکی اور بڑے وزادہ آتے تھے جوانکہ ادنا آلہ سب ان کی عزت کرتے تھے اس لئے ان کے غریب دوستوں کے بہت سے کام نکلتے تھے ان کا گھر میں ہمار سرائی تھا اور اولنگا آباد کے آنے جانے والے کھانے کے واقت بے تقلق ان کے گھر پون جاتے اور ان سے بہت خوش ہوتے تھے بائیس لوگ جو مصابر بنگلے میں آ کر ٹھہر جاتے تھے ان کی دعوت بھی کر دیتے تھے ویسا اوقات ٹولیوں کی ٹولیہ پہنچا دیتے ہیں اور وہ ان کی دعوتیں بڑی فیاضی سے کرتے تھے اس قدر قلیل معاش ہونے پر ان کی یہ مہمانہ واضی دے کر حیرت ہو دیتے ہیں قلیل ان کی بیوی بھی ایسی نیر وقت تھی کی دفعتاً مہمان کے پہنچ جانے سے کبھی کبھی دیکھ خاتر نہ ہوتی تھی کبھی دیکھ خاتر بڑی خوشی خوشی فام کر دی اور کھلا دی تھی خوددار ایسے کی کسی سے ایک پیسے کے روہ دار نہ ہوتی تھی ڈاکٹر سراجل حسن ہر چند تارہ تارہ سے ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہتے تھے مگر وہ ٹال جاتے تھے مجھ سے انہیں خاص پنس تھا میں کوئی چیز دیتا تھا تو کبھی انکار نہ کر دیتے بلکہ کبھی کے بھی خود فرمائش کر دیتے مٹھاس کے بے حد شائق تھے ان کا قوت ہے کہ اگر کسی کو کھانے کو مٹھا ملے تو نمکین کیوں کھائے وہ کہا کر دیتی کہ نمکین کھانا مجبور مجبوری سے کھاتا ہوں مجھ میں اگر استعاد استعاد ہو تو ہمیں تو ہمیشہ مٹھاس ہی کھایا کروں اور نمکین کو ہاتھ نہ لگاؤں انہیں مٹھاس کو کھاتے دیکھ کر حیرت ہو دیتی اکثر جیب میں گزر رکھتے تھے ایک بار میرے ساتھ دعوت میں گئے قسم قسم کے تقل کے کھانے تھے خان صاحب نے چھوٹے ہی میٹھے پر ہاتھ ڈالا ایک صاحب جو دعوت میں شریک تھے نے خیال کر کے خان صاحب کو دھوکہ ہوا کہنے لگے کہ حضرت یہ میٹھا ہے اگر انہوں نے کچھ پاروان نہ کی اور بارہ بار کھاتے رہے وہ قتم ہو گیا تو دوسرے میٹھے پر ہاتھ پڑھا ہے ان حضرت نے پھر توکہ کے حضرت یہ میٹھا ہے انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور اس سے بھی ختم کرنا ہوا جب کبھی وہ کسی دوسرے کے ہاں جاتے وہ انہیں ضرور میٹھا کھلاتے اور خوش ہو کر کھاتے جسے دیکھ کر خوشی ہوتی تھی بچوں میں بچے جوانوں میں جوان اور بھوڑوں میں بھولے تھے گم اور فکر کو پاس نہ آنے دیتے اور ہمیشہ خوش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے تھے ان سے ملنے اور باتیں کرنے سے گم گلت ہو جاتا تھا آکھے دم تاکھ ان کی زندہ دیلی ویسی ہی رہی ڈاپٹر سراجل حسن صاحب جاب کری اور انہ آباد آجے تو اسٹیشن سے اترتے اترتے ہی اپنا روپے پاس ان کی حوالے کر دیتے تھے اور سب خلچ انہیں کے ہاتھ سے ہوتا تھا جانے سے ایک روز قابل وہ حساب لے کر بیٹھتے بیرز وقت جب بدنہ ملتی تو آدھی آدھی رات تک لیے بیٹھے رہی تھے ہر چند ڈاپٹر ساید کہتے ہیں کہ کھان ساکھ یہ تم کیا کرتے ہو جو خرج ہوا ہو بھائی کی جو بچہ وہ دے دو یا زیادہ خرج ہوا ہو تو لے لو مرکل وہ کہاں ملتی تھے جب تک حساب چھیک میں بیٹھتا انہیں اتمنان ہوتا چاہتے ہیں کہ لیجے صاحب یہ آپ کا حساب ہے کتنا خرج ہوا اور اتنا بچائے کچھ جگہ ہو جاتا تو کہتے کہ اتنے پیسے ہمارے خرج ہوئے یہ ہمیں گلوائی کہ یہ ایسا ہوا کہ انہیں کچھ شبہ ہوا تو جانے کے بعد پھر حساب لے کر بیٹھتے ہیں اور خط لے کر بیٹھتے ہیں کہ آنے آپ کے لئے بھی یہ تھے وہ بیٹھ بیجے جاتے ہیں یا اتنے پیسے میں نے زیادہ خرج ہو گئی تھے وہ بیٹھ دیجئے گا ڈاکٹر صاحب ان بہتوں پر بہت جنجھ لاتے تھے جنجھ لاتے ہیں وہ حساب کے کھرے بات کے کھرے وہ دل کے کھرے تھے وہ مہرے وفا کے پتلے وہ زندہ دلی کی تصویر تھے ایسے ایک نفس ہمدرد مرج و مارنجان اور وزہ دار دو کہاں ہوتے ہیں مارنج مارنجان مارنجان ان کے برای پر لوگوں کو رشت آتا تھا اور ان کی مستحق دیکھ کر دل میں اماند دل میں اماند پیدا ہوتی تھی ان کی زندگی بیلوس تھی اور ان کی زندگی کا ہر لاما کس نے کسی کام میں سرک ہوگا تھا مجھے وہ اکثر یاد آتی ہیں اور یہی حال ان کے دوسرے جنے والوں کو دوستوں کا ہیں اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ ایسا اچھا آدمی تھا وہ میں ہی لوگوں سے بنتی ہیں تو آج ہم میں بہت سے نور خاند بوتی میں یہ چند الفاظ مورد لکھنے والا جس کو ہم منشیوی کہتے ہیں منشیو گوارا کرنا گوارا کرنا برداشت کرنا برداشت کرنا دوارہ کرنا پرداشت کرنا ماننا منظور کرنا ماننا منظور کرنا متعدد کئی بہت بھی ہم تسکو ہاں وزادار اپنے طور طریقے پر قائم رہنے والا اپنے طور طریقے پر قائم رہنے والا کلیر کم کلیر آمدنی جب ہم کہتے ہیں کم آمدنی قبیدے کھاتے ہیں اور رنجی دا دیل اور رنجی دا دیل انس ہو گیا موہر دیار ہاں عبد میزان حساب جنلانا دیار سارا دیار ناری компی مرگ دیگان مرگ بھی رین مستعدی آمدگی تیاری جوش ورولا جوش ورولا شوک شوک بھی ہم اس کو کہیں گے بیلوس بیت دعوت بھی ہم کہیں گے بے اے بھی کہیں گے ہم اس کو اس طرح سے ہمارا یہ موضوع گدڑی کا لال نور خان مقمل ہو جاتا ہے و سلام